ہیلو دوستو میں آ چکا ہوں ایلو دوستو میں آ چکا ہوں ایلو دوستو میں آ چکا ہوں ابھی بجا آئے گا نا بھلو ایپیسوٹ کے شرات ہوتا ہے جہاں سے ختم ہوا تھا لین کے گھر کے باہر پیرو کے پیچھے شو اور شیولان ان دونوں کو لین کا چلاتے ہوئے آواز سنائی دیتے ہوئے جس پر شو شیولان سے کہنے لگتی ہے تم اندر جا کے نہیں دیکھو گے اندر کیا ہو رہا ہے تو یہ سنکے شیولان منہ کر دیتی ہے تو شو کہنے لگتی ہے تم دونوں کی بچ کیا ہوا شیولان نہ کہنے پر شو کہنے لگتی ہے تو تم اندر کیوں نہیں جا سکتے جس پر شیولان جباب دیتی ہے جب تک وہ مجھ سے معافی نہیں مانگی گا میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا یہاں چینگ منتروں سے لین کا کام آسان کرتے ہوئے اس کے بعد ہم کیا دیکھتے ہیں لین کا پرسنٹیز بڑھتے بڑھتے 97% میں پہنچ جاتا ہے جہاں بچا ہوا تھا 8 گھنٹے اور یہاں سنکٹ ہو جاتا ہے اسکول کے اندر سبھی اسٹوڈین ایک اٹھا ہوتے ہوئے شیولان پیچھے موڑ کے لین کو دیکھتی ہے اور ہم نے من میں کہتے ہوئے وہ میری پاس کیوں نہیں آ رہا ہے معافی مانگنے کے لیے اور تو بیٹل آف فریدم کتنا خطنہ کھو سکتا ہے اسے پتا نہیں سبھی اسٹوڈین لین کو گوڑنے لگتا ہے تب ہی اس کے پاس ایک ڈوگ آ جاتا ہے اور خوش بھی لیتے ہوئے کہنے لگتا ہے تم بہت مشکلوں سے جوچ رہی ہو جس پر لین کہنے لگتا ہے تمہیں کیسے پتا جس پر وہ ڈوگ کہتا ہے میرا نام دابائی ہے اور میں ایک observer ڈوگ ہوں تمہیں بہت ہی مشکل ہو رہا ہے مجھے پتا ہے لین کہنے لگتا ہے تم کیسے کہہ سکتے ہو جہاں دبائی مدد کر دیتا ہے تھوڑا انرجی دے کر تب ہی وہاں پر ایک ایلر آ جاتا ہے جس کا نام ہوتا ہے یو ہوا اور کہنے لگتا ہے میں تم لوگ کا کام سیمپل کر دیتا ہوں جہاں لین کو اور بھی درد ہو رہا تھا یہاں ایلر یو ہوا بتانے لگتا ہے تم سبھی سٹوڈین اس ایکادیمی کا پہلے تو تم لوگ تھاؤزن پیک وارس میں انٹر کرو گے اس کے بعد ہم لوگ بیٹل آف فریدم شروع کر دیں گے اور یہاں تم لوگ کا سکور چیک کریں گے میس ویینگ اور مینگ وان یہ دونوں تم لوگ کا سکور چیک کرتے رہیں گے جب تک تم لوگ فیلڈ کے اندر بیٹل دکھاتے رہو گے ٹوٹل ملا کر جس کا پوائنٹ زیادہ ہوتا ہے اس کی حساب سے آپ لوگ کا رینکنگ بڑھے گا چھوٹے بار میں کہو تو تم لوگ کتنے انیمی کو مارتے ہو سبھی لوگ سریعت سکر سن رہے تھے اور بھی ایلر کہتے ہوئے میں تم لوگ کی شرین میں گولڈن لائٹ کا پروٹیکشن دے رہا ہوں اور جب تم بیٹل آف فریدم کے اندر مرو گے تم لوگ واپس سے آرینہ کے اندر پہنچ جاؤ گے یہاں دابائی لین کو سلا دیتے ہوئے فائٹ کے دوران چوڑنا لگنے کے لیے اور کسی کے ساتھ بھی فائٹ مات کرنا میں اپنا فائٹ ختم کر کے میں تمہیں دیکھنے کے لیے آؤں گا جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایلر سبھی لوگ کو اپنے گولڈن لائٹ سے بیٹل آف فریدم کے لیے بحث دیتا ہے اور یہاں سین کٹ ہو جاتا ہے آگے ہمیں دکھائی جاتا ہے وہ سبھی لوگ پیگ فوریس میں الگ الگ جگہ پر پہنچ جاتا ہے چینگ اور سو کے سامنے بہت سارے اپوننٹ اور یہاں لین کے سامنے داباؤ داباؤ ڈھر کے مارے کہنے لگتا ہے لین تم کب سیبن لیون میں پہنچ گئے وہ بھی اتنے جلدی لین کا ہاتھ اس کے پیٹ میں دیکھ کر داباؤ کہنے لگتا ہے تم مجھ پر ایٹیک لانچ کرنے والے ہو دوسری طرف چینگ کہتے ہوئے میں کسی کے خلاب نہیں ہو اور مجھے ماپ کر دو کہہ کر اس کے سامنے جو بھی تھے سبھی کو نوک آٹ کر دیتے ہوئے ایک ساتھ دوسری طرف سو اور وہ ٹکلا آدمی کہنے لگتا ہے ہم لوگوں کے ساتھ آ جاؤ جس پر شو بتانے لگتی ہے مجھے ٹکلا انسان پسند نہیں ہے یہ بات سن کر اس ٹکلا آدمی کا سر پھر جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے تم نے میرا انسلٹ کیا اب تم دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں جہاں سو اپنی مونڈائر ویل سے ایٹیک کر دیتی ہے اور وہ لوگ اس ایٹیک کو دیکھتے ہوئے کہنے لگتا ہے ایک ریجینریشن لیبل ہو کر اس کے پاس ایک میجیکل ویپن اور وہ ٹکلا اور اس کے ساتھ ہی نوک آٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم کیا دیکھتے ہیں جو جو نوک آٹ ہو گئے تھا سبھی لوگ ارینہ کے اندر پہنچ جاتا ہے دوسری طرف داباؤ لین سے معافی مانگتے ہوئے مجھے معاف کر دو میں نے تمہارے بار میں کلاس نے بہت کچھ گلت کہا اور میں کلاس ہنڈیڈ کا ایک مونیٹر ہو اور میری اوپر سبھی کا ذمیداری ہے لین کو پاس آتے ہوئے دیکھ اور بھی ڈڑ جاتا ہے جس پر وہ سوڈ نکالتے ہوئے یہ کہتے ہوئے میں مرنا پسند کروں گا لیکن ہارنا نہیں جہاں لین اس سوڈ کو اپنی ہاتھوں سے ڈو ٹکرے کر دیتا ہے اور داباؤ کے کندے میں ہاتھ رکھتے ہوئے یہ کہنے لگتا ہے تمہارے پاس ٹوالیٹ پیپر ہوگا داباؤ نہ کہنے پر گسے سے لین کہتا ہے تم ایک لڑکا ہو کر تمہارے پاس ایک ٹوالیٹ پیپر بھی نہیں ہے اور وہاں سے چلے جانے لگتا ہے تبھی داباؤ کے پیچھے وی جی اور پوچھنے لگتا ہے لین کہا پر ہے داباؤ اشارے دکھاتے ہوئے لین وہاں گیا ہے وی جی بتانے لگتا ہے ہم دونوں اپنے سیکھ کا دو ڈیسائفل ہے میں نے سنا ہے تمہارے کلاس کے سبھی لوگ فائٹ سے بچنے کے لئے کہیں چھپ گیا میں چاہتا ہوں تم سبھی لوگ کو ڈنڈو سمجھ گئے نہ میری باتیں در کے مارے دباؤ بھی ہاں کہہ دیتا ہے آگے ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ایک ہی ٹائم میں نوک آؤٹ ہوتے ہوئے تبھی شیلان کے ہاتھوں میں وہ گیجر دکھا جاتا ہے اور اسے شیلان کا پتا چل جاتی ہے لین اس سے کتنے دوری میں ہے اپنے من میں کہنے لگتی ہے تم مجھے ڈنڈنے کے لئے نہیں آوگے تو میں تمہیں ڈنڈنے کے لئے نہیں جاؤں گا دوسری طرح میں سوینگ لین پر نظر رکھتے ہوئے جہاں لین جاریوں کے بیچ چھپ رہا تھا تبھی وہاں پر ایک آدمی آ کر لین کو پکڑ لیتا ہے چیلنج کرتے ہوئے میں بھی ایڈ لیبر پر ہو میں تمہیں چیلنج کرتا ہو لین لین جہاں اس پوزیشن میں نہیں تھا ایک سپ کرنے کے لئے وہ چیلنج اور وہ آدمی کہنے لگتا ہے گسے سے تم مجھ سے فائٹ کرو گے یا نہیں کرو گے جس پر لین پانچ میر مانگتا ہے تبھی وہاں پر اور چار لوگ بھی پہنچ جاتا ہے جہاں وہ لوگ بھی لین کو چیلنج کرتے ہوئے اور وہ آدمی کہنے لگتا ہے تم چاروں کو کیا چاہیے جس پر وہ چاروں ایک ساتھ کہتے ہوئے ہمیں لین سے بدلہ لینا ہے اور وہ لیڈی کہنے لگتی ہے لین کو ہمارے حوالے کر دو نہیں تو بہت برا ہوگا تمہارے ساتھ میں لیول 9 پر ہو لیکن مجھے کلاس 2 میں بیجا گیا لین کے وجہ سے مجھے کلاس 1 میں جگہ نہیں ملیا اور ایک آدمی آگے آ کر کہنے لگتا ہے میں بہت ہی سالوں سے شولان کے پیچھے تھا لیکن اسے بھی لین چھن لیا اس کے بعد اور ایک آدمی بھی آگے آ کر کہنے لگتا ہے میں سینئر سو کے پیچھے تھا کمینہ اسے بھی چھن لیا یہاں پر بھی ختم نہیں ہوتا ہے تو اور ایک آدمی بھی آگے آ کر کہنے لگتا ہے میں چینگ کے ساتھ دوست بنا چاہتا تھا لیکن اسے بھی نہیں چھوڑا وہ چاروں اس آدمی سے پوچھنے لگتا ہے تم کیوں ہی لین کے ساتھ فائٹ کرنا چاہتے ہو اور وہ آدمی کہنے لگتا ہے مجھے تو صرف بونس چاہیے جس پر وہ چاروں ایٹک کر کے اس آدمی کو آسمان میں بیش دیتا ہے یہاں دیکھ کر لین کہنے لگتا ہے تم چاروں بھی پیسے کے لئے فائٹ کرے ہو تم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بھی فائٹ کر سکتے ہو جو آخری میں بچے گا سب اس کو ہی پیسہ ملے گا وہ چاروں ایک ساتھ کہتے ہوئے ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے ساتھی ساتھ وہ چاروں ایک دوسرے کے ساتھ بھیر جاتا ہے لین کہنے لگتا ہے جو جیتے گا مجھ سے فائٹ کرے گا جہاں وہ لیڈی چالا کی استعمال کرتے ہوئے یہ کہنے لگتی ہے لین باگ رہا ہے اور موقع ملتے ہی ایٹک کر دیتی ہے جہاں لین کا ہنڈر پرسن ہو جاتا ہے جس پر سسٹم بتانے لگتا ہے ڈنگ ڈانگ پرسنٹس بار کمپلیٹ ہو چکا ہے جس کے وجہ سے تمہیں ملتا ہے گارڈ لیبل میجیکل سکل ماؤنٹین کوئیکنگ فیس یہ سکل کاؤنٹر ایٹک کرنے کے لئے بہت ہی پاورفول ہے لین پوری طرح دیرے دیرے ٹھیک ہونے لگتا ہے یہ دیکھ کر وہ چاروں ہیران رہ جاتا ہے لین کے بوڈیز سے اتنا روشنی نگل رہا ہوتا ہے جس سے وہ چاروں اپنے آنکھوں کو کھول بھی نہیں پاتا لین ماؤنٹین کوئیکنگ فیس سے ان چاروں کو ارینہ کے بیچ پہنچا دیتا ہے آسمان کے اوپر سر منگوان سبھی کا اسکور کلکولیٹ کرتے ہوئے جو جو نوک آؤٹ ہو گئے تھے وہ لوگ کو اسکریم میں دکھائی دیتا ہے اچانک سے لین کا اسکور بڑھتے ہوئے اور وہ لوگ کہنے لگتا ہے اس کا اسکور دیکھنے سے یہ پتا چلتا ہے اس کا لیول لیول ٹین سے یا اس سے بھی جیادہ ہو سکتا ہے اور یہاں لین کو اور ایک نوٹیفیکیشن آتا ہے تم لیول ایٹ میں پہنچ گئے ہو اور تم نے ان چاروں لیول نائن اپنین کو ہرانے کے بعد تمہارا رینکنگ پوزیشن ہو جاتا ہے 43,453 ساتھی ساتھ تمہارا کوئی چانس نہیں ٹاپ 50 میں پہنچنے کے لیے جس پر لین سسٹم سے کہنے لگتا ہے کوشٹ دکھانے کے لیے جس کے بعد اسے ٹاکس ملتا ہے بلیک روک پک میں جا کر آرٹ سسٹم مارشل آرٹ سکھنے کے لیے پہلے کو چھوڑ کر دوسرا ٹاکس بھی ہوتا ہے جیسے کی کسی لیول ٹین آدمی کو ہرانے کے بعد لیول نائن میں پہنچ جائے گا لی جہاں لین کو آسمان میں بلیک روک پک دکھا دیتا ہے جس پر وہ کہنے لگتا ہے وہاں تو میں نہیں جا سکتا لیول کم ہونے کے وجہ سے جہاں سپریچول نوچرنگ لیول ہی جا سکتے ہیں تب ہی پیچھے دباؤ آ جاتا ہے جس کے بعد وہ کہنے لگتا ہے میں بہت ہی لکی ہو تم راستے میں مل گئے اور تم میرے ایک مدد کر سکتے ہو تو لین پوچھنے لگتا ہے میں کیا مدد کر سکتا ہوں جس پر دباؤ کہنے لگتا ہے میں تمہارے اوپر برسہ تو کر سکتا ہوں تو لین ہاں کہتا ہے اور لین کو ایک سکر جگہ پر لے کر جاتا ہے جہاں بہت سارے کلاس ہنڈرڈ کا سٹوڈن ہوتا ہے جو بچے ہوئے تھے ابھی تک دباؤ بتانے لگتا ہے یلو کلاس ہنڈرڈ کا سٹوڈن ہے جو ٹوٹل ملا کر تو نائنٹی وان سٹوڈن ہوتا ہے وہ سٹوڈن لوگ کہنے لگتا ہے ہم لوگ کا ویک سٹوڈن کا ریپیزنٹیٹیو آ چکا ہے جہاں لین کو کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا تو دباؤ کہنے لگتا ہے ہمیں ڈر ہے کوئی سٹرونگ اوپنین نہ آ کر ہمیں پیٹ نہ دے جس کے وجہ سے میں نے تمہارے پر ٹرس کر کے تمہیں یہاں لیا ہوں جو گورڈن لائٹ کو بریک کر کے ساتھی ساتھ ہم لوگ کو آرینہ کے بیچ پہنچا دے جس پر لین کہنے لگتا ہے تم لوگوں نے مجھے ہی کیوں چونہ تو دباؤ بتانے لگتا ہے اس کے لئے ہم لوگ اپنا پوائنٹ تمہیں دینے کے لئے تیار ہے اور تو تم سبھی لوگوں سے الگ ہو تم لیول ہائپر ہو کر بھی کسی ویک کو بیزیتی نہیں کرتے ہو یہی تمہاری کوئیلیٹی ہم سبھی لوگ کو پسند آیا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سبھی لوگ ریکویسٹ کرتے ہوئے برادر لین کے جائے ہو برادر لین کے جائے ہو یہ سنگر لین پوری طرح خوش ہو جاتا ہے جس کے بعد لین ایک کے بعد ایک نوکاوٹ کرتے ہوئے اور سبھی کو مزا بھی آ رہا تھا اور آرینہ کے اندر جو لوگ سکرینگ کے اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں لین کو وہ لوگ کہتے ہوئے لین نے چٹنگ کی ہے اس کے بعد ہم کیا دیکھتے ہیں لین کا رینکی بہت ہی تیزی سے اوپر جاتے ہوئے آسمان میں بہت سارے لوگ نوکاوٹ ہوتے ہوئے دیکھ ویجی کہنے لگتا ہے کس نے کی ہوگی یہ سب جہاں لین کا رینکی بڑھ کے ہو جاتا ہے 7,864 تب ہی سیسٹم سے ایلر آتا ہے کوئی ہمارے آس پاس ہے اور کوئی ایٹک کر دیتے ہوئے تب ہی وہ آدمی لین کو ختم کرنے والا ہوتا ہے اُلٹاو سے کوئی اور ختم کر دیتا ہے تب ہی ہمیں دکھائے جاتی ہے ایک لڑکی جہاں اس لڑکی کے بارے میں شولان کے ڈائرے میں لین نے پڑا تھا وہی لڑکی کو دیکھنے کے بعد لین پوری طرح شوق ہو جاتا ہے